بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعر مولانا حضرت محانی کی دوسری غزل کی تشریح پہلا شعر یعنی مطلع تجھ کو پاسے اوفا ذرا نہ ہوا ہم سے پھر بھی تیرا گلانا محبت کا برم رکھنا لحاظ کرنا عزت دینا گلا شکائق درج بالہ شیر کی تشریح شاعر حضرت محانی اپنے محبوب سے شکائق کرتی ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محبوب تو نے ہمارے ساتھ کبھی وفاداری کا صلوق نہیں کیا اور نہیں ہماری وفاداری کا لحاظ رکھا تو نے ہمیشہ ہماری بھی مروتی کی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سے کوئی گلہ نہیں کرتے شاعر کے دل میں اپنے محبوب کیلئے بہت محبت موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محبوب ان کے ساتھ محبت کا جواب محبت سے دے لیکن محبوب اس بات کا احساس ہی نہیں کرتا حوالہ شیر دور بیٹا غبار میر اس سے عشق بینے عدب نہیں آتا دوسرا شیر ایسے بگڑے کہ پھر جفا بینے کی دشمنی کا بھی حب ادا نہ ہوا مشکل الفاظ کی معنی بگڑے ناراض ہوئے جفاکار ہوئے ظلم کیا جفا ظلم بے وپائی دشمنی مخالفت درجبالہ شیر کی تشریف شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو گیا ہے اس سے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے اس نے ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے ناراض ہونے سے پہلے ہمارا محبوب اگر ہم سے افاداری کا سلوک نہ کرتا تو کم از کم جفاکاری کا تو ضرور جفاکاری تو ضرور کرتا ناراض ہو کر محبوب ہم سے ایسے لا تعلق ہو گئے ہیں کہ اس نے ہم سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا ہے شعر اپنے محبوب کو بہت چاہتا ہے اور اس سے اپنا رشتہ ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہے شعر کی خواہش ہے کہ محبوب کے ساتھ دوستی کا رشتہ تو قائم ہو دراصل شعر کسی طرح بھی محبوب سے تعلق توڑنا نہیں چاہتا حوالہ شعر مجھ سے نفرت کرو یا پیار کرو کوئی رشتہ تو استوار کرو تیسرا شعر کھڑ گئی احتیاط عشق میں ہوا ہم سے اظہار مدانہ ہوا کھڑ گئی گزر گئی اظہار ظاہر کرنا بیان کرنا مدہ مقصد محبت کا اظہار تو اسی طرح اس شعر میں شعر حسرت محانی کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کو بہت چاہتے ہیں ہمارے دل میں محبوب کیلئے بہت محبت موجود ہے ہمارا دل محبوب کی دیدار سے ہی خوش ہوتا ہے یعنی زندگی کا مقصد محبوب ہی کو سمجھتی ہیں لیکن ہماری اس محبت کا پتہ ہماری محبوب کو ابھی تک ابھی تک نہ چل سکا ہم نے کبھی اس کے سامنے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا ہے اور اظہار اس وجہ سے نہیں کیا کہ کئی ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے محبوب کی ناراض کی ہماری لئے ساری جہان کی ناراض کی ہوگی اس وجہ سے ہم اپنے محبوب کا اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور محبوب سے اس کا اظہار نہیں کرتے اسی احتیاط سے ہماری ایک عمر گزر گئی لیکن ابھی تک ہم میں محبوب سے اظہار کا حوصلہ پیدا نہ ہو سکا حوالہ شیر ہیں جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدم پر سخنتا بلب نہیں آتا شیر اسی غزل کے شیر نمبر چھا حیب ہے اس کی بادشاہی پر تیری کوچے کا جو گدان ہوا حیب افسوس بادشاہی حکمرانی حکومت کوچے محلے گلی گدہ بکاری فقیر اس شیر میں شائر حضرت محانی اس شیر کی دو تشریحات ممکنے ہو سکتی ہیں ایک عشق حقیقی اور دوسری عشق مجازی نمبر ایک عشق حقیقی شائر حضرت محانی اللہ تعالی کی محبت کو سب کچھ سمجھتا ہے فرماتا ہے کہ اس بادشاہ کی اس بادشاہ کی بادشاہت پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی درد کا غلام نہ بن جائے اللہ تعالی کی درد کا غلام سارے جہان کی بادشاہوں سے بہتر ہیں کیونکہ دنیا بادشاہی تو چند روز کی ہے موت آتے ہیں آتی ہی ساری بادشاہت خاگ میں مل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا اللہ تعالی سے سچی محبت کا جذبہ انسان کو دونوں جہانوں میں فائدہ دیتا ہے نمبر دو عشق مجازی دوسری تشریف عشق مجازی کے حوالے سے ہیں ہے یعنی شائر کو غمرانی اور فرمان روائی سے زیادہ محبوب کی گلی عزیز ہے شائر کہتا ہے کہ اس میں ایسی بادشاہ پر کہ میں ایسی بادشاہ پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو بادشاہ تو بنی مگر محبوب کی کوچی کا بکاری فرقیر نہ بنی حوالہ شیئر ہے نتخت و تاج میں نئے نئے لشکروں سے پاہ میں ہیں جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہیں اسی غزل کے مقتہ میں شائر حضرت محانی اسی غزل کا مقتہ ہے آخری شیئر ہے عشق حسرت کے سب ہوئے قائل ایک وہ دشمن وفان ہوا قائل ماننا تسلیم کرنا دشمن وفا وفا کا دشمن یعنی محبوب درشبالہ شیئر میں شائر حضرت محانی کہتے ہیں کہ میرا محبوب صاحب صاحب میرا دشمن حضرت نے اپنے محبوب سے اس قدر محبت کی ہے کہ پوری دنیا اس کو مانتی اور تسلیم کرتی ہے لیکن میرا محبوب ایک ایسا انسان ہے جس کو کبھی بھی میری وفاؤ کا خیال نہ رہا اس نے ہمیشہ بے روئی اور بے اتنائی بردی ہے حوالہ شیئر ہے پتہ پتہ بوتہ بوتہ حال ہمارا جانی ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہے و سلام